اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے خوش ہے اور مزے میں ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں آلو گوشت کی جو کس میرا بنا رہی ہے اور کوئی اسی کی جیسے بھی ہے اور کافی ایزی ہے اور چھٹ پر تیار ہونے والی ہے تو سب سے پہلے سمیرا نے گوشت کو بوائل کر لیا تھا گرم مسالہ ڈال کے اور لیسن ادریل کو پیاز ڈال کے اور یخنی کو الگ کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے گوشت کو الگ کر دیا تھا ابھی مسالہ بنا رہی ہے جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں تو سب سے پہلے اس نے لے لیا ہے آہل اور اس کے اندر ڈال دی ہیں ہرم پیاز پیاز کے کونٹیٹی اگر بتائیں تو ایک بڑھا پیاز یا پھر دو چھوٹے پیاز تو تو اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد باقی کے چیزیں ڈالیں گے تو ابھی جو ہے دوپہر کا ٹائم میں اراؤنڈ وان او کلوک ہو رہے ہیں اور اتنی مزے کی دھوک نکلی ہوئی ہے پوری وائٹمین ڈی کا فائدہ ہم لوگ جو ہے وہ لے رہے ہیں وہاں پہ تو اتنی زیادہ دھوک کا نہیں پتا چلتا ہوتا تھا لیکن یہاں پہ جو ہے پتا چل رہے ہیں تو پیاز جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن ہوگے تو اس کے اندر ڈال دیا ہے لے سین اترک کا پیسٹ اس کے بعد یہ مثالیں ہیں جس میں ہیں نمک سوکہ دھنیا لال مرچ حلدی اور تھوڑا سکورما مسالہ ڈالا تھا تاکہ ذائقہ آج ہے مسے کا اور اس کے بعد جو ہے اس مسالے کو جو ابھی بن رہا ہے اس کو جو ہے پھونیں گے وہ بھی یقنی ڈال کے پھوننا ہے یقنی اتنی بہن جائے گی کہ ایزی لگی جو ہے وہ پھونہ بھی جائے گا اور ان پر دم دینے کے لیے بھی ایزی بھی شعبہ وغیرہ پھون جائے گا تو اس کے بعد ڈال دیا ہے ایک ٹیماتر جس کو چھوٹل کیوبز میں کٹ لیا تھا اور اب پھر سے اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھوننا شروع کر دیں گے اور جو پانی یوز نہیں کریں گے یقنی یوز کرنی ہے تو یہ دیکھیں یقنی ساتھ ساتھ سوہرہ ڈال رہی تھی اور اچھے سے جو ہے مسالے کو بھونیا تھا تو یہاں پہ جو ہے مسالہ بھون چکا ہے تو اب اس کے اندر ڈال دیئے ہیں آلو کیونکہ بن رہا ہے آلو گوشت اور اب پھر سے ایک بار بھوننا شروع کریں گے یقنی کے ساتھ ہی اور کافی ٹیسٹی بنا تھا کافی ڈلوشیس تھا تو اگر آپ لوگ میرے چانل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چانل پر اور بیل کائی ایکن دبانا مت دھولئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے فاملی کے ساتھ شیئر کریں تو ابھی اس میرے نے ساتھ میں دو ہری مرچیں ڈال دیں تھی اس کے اندر اور اب ڈال دیا ہے اس نے گوشت اور اب پھر سے اچھے طریقے سے بنائی کریں گی اور جیسے ہی آئل اوپر آ جائے گا پانی جو ہے وہ کورا ایوپریٹ ہو جائے گا اور آئل اوپر آ جائے گا تو اس کے اندر ڈال دیں گے لگنی اور اس کو دے دیں گے دم اور مزیدار سا چٹ پٹ آلو گوشت تیار ہو جائے گا ورنہ تو اتنا زیادہ ٹائم لگتے ہیں آلو گوشت بنانے میں تو یہ ایک بہت ہی ایزی اور چٹ پٹ ریسپی ہے آپ لوگ لازمی ٹرائے کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگیا ہے ہماری ریسپی اور اگر آپ لوگ نے بنائی ہے اور فالو کیا ہے اس پوری ریسپی کے یہ کو تو آپ کی جو ڈش ہے وہ کس طریقے کی بنی ہے تو ابھی اچھے سے اس کو پکانے کے بعد اس کے اندر ڈلنے لگا ہے یخنی اور یخنی اتنی کونٹیٹی رکھیے گا کہ وہ جو ہے ایزی لی سالن کی بنائی اور پھر بعد میں شربہ بنانے کے لیے جو ہے وہ آ جائے پوری ہو جائے تو یہ ڈل گئی ہے جو اس کے اندر یخنی اور اب جانے لگا ہے سالن ہمارا جیسے ہی اتنی تھوڑی سی بوائل ہونا سٹارٹ ہوگی تو سالن چلا جائے گا دس سے پندرہ منٹ میکس جو ہے سب بلکل سلو فلیم کے اوپر دھم پہ اور پھر ہماری جو جھٹ پٹ مزیدار سا آلو کو اس تیار ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کرنا بلکل مطلب دیئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی